میرا نام آسیا ہے اور میری عمر تقریباً سونہ سال ہے میری جوانی اروج پر تھی میرے ماں بارت نے میری شادی جلدی کر دی تھی میرے شوہر کا نام آدل ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں گھر میں ابھی بھی سب سے چھوٹی ہوں شادی کے بعد ہم الہدہ گھر میں شکت ہو چکے ہیں میرے شوہر کا ایک بھائی ہے یعنی میرا دیور جس کی عمر تقریباً چودہ سال ہے میرا دیور ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا میں اور میرا شوہر ایک الگ گھر میں شیفٹ ہو چکے تھے میرے شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے جو صبح کو جاتے اور شام کو واپس گھر لوٹتے یہ کہانی پانچ مہینے پرانی ہے جب میں گھر پر اکیلی تھی اور میرا شوہر فیکٹری کیا ہوا تھا جب سے ہم الگ گھر میں شیفٹ ہوئے تھے میرا دل بلکل بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ نہ تو یہاں کوئی مجھ سے بات کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی مجھ سے میرا حال پوچھتا سارا دن ایسے ہی گزر جاتا اور پھر رات کو میرا شوہر گھر آتا تو وہ آ کر سو جاتا مجھے میری زندگی بہت عجیب سی لگنے لگی تھی مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسی میرا شوہر مجھے ٹھیک سی ٹائم نہیں دیتا میں اپنی اس زندگی سے بور ہو چکی تھی میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اس لیے ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی جس سے میں دل لگا لیتی پھر میں سوچنے لگی کہ میں بھی کوئی جوب شروع کر دیتی ہوں ابھی میں سوچ ہی رہی تھی دروازے پر دستک بھی میں دروازہ کھڑکتے ہی بکھلا گئی کیونکہ میں سوچنے لگی کہ ہماری گھر یہاں کون آسکتا ہے یہاں تو ہمیں کوئی جانتا تھا نہیں پھر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی میں سہمی ہوئی تھی کہ اس وقت کون آسکتا ہے پھر میں نے حمد کی اور دروازہ کھول دیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے میرا دیور کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی کیونکہ وہ مجھے بغیر بتائے آیا تھا میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ تم بنا بتائے کیوں آئے ہو وہ کہنے لگا کیا تم مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی میں نے کہا کیوں نہیں آ جاؤ اندر آ جاؤ بیٹھ جاؤ اس نے اپنے بھائی کو لوگ کر دیا اور میرے ساتھ اندر آ گیا میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے لگی وہ مجھے منع کرنے لگا کہ میں کچھ کھانے پینے نہیں آیا لیکن میں نے اسے کہا کہ تم مجھے آنے سے پہلے اگر بتا دیتی تو میں تمہاری پسند سے ہی تمہارے لیے کچھ بنا دیتی میں نے کہا چلو تم یہاں بیٹھو میں تمہارے بھائی کو کال کرتی ہوں وہ بھی آ کر تم سے مل لے گا میرا دیور کہنے لگا نہیں میں بھائی کو بھی بتا کر نہیں آیا میں تو صرف آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں بھائی زیدہ میں پھر کبھی ملوں گا اور ویسے بھی میں بھائی کو بتائے بغیر یہاں آیا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میرا دیور چودہ سال کا تھا لیکن وہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگتا تھا اور بہت ہی زیادہ ہینسم بھی تھا وہ مجھے اپنے بھائی سے بھی زیادہ صحت مند لگتا تھا یعنی میری شوہر سے بھی زیادہ یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی ٹھیک سے نہیں نبا پا رہا تھا وہ اس کام میں زیادہ بہتر نہیں تھی اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ میں اس سے مطمئن ہو سکوں لیکن میں کبھی بھی رات کو اس سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور یہ بات اندر ہی اندر مجھے مار رہی تھی میرا شوہر اس قابل ہی نہیں کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے شاید یہی وجہ تھی کہ میں سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی اور میری زندگی میں ایک سکون نام کی چیز نہیں تھی چائے تیار ہو چکی تھی میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو میرا دیور میرے بیٹ پر سویا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لی آئی ہوں چائے پھیلو لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا مجھے لگا شاید وہ سو رہا ہے میں نے اسے ہلایا اور اسے اٹھا دیا وہ نین میں تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا بھابی مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے ہلا تر اٹھایا میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے بھی کوئی ایسے اٹھانے والی مل جائے مجھے اس کی باتیں سن کر ہنسی آگئی اور میں نے کہا وقت آنے دو تمہیں بھی مل جائے گی وہ کہنے لگا کیا مطلب وقت آنے دو وقت میرا آ چکا ہے میں اس کی ایسی بات سن کر حیران رہ گئی میں نے اسے کہا ابھی تم چھوٹے ہو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں پھر وہ کہنے لگا کہ بھابی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میں سمجھ چکا ہوں اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں سب کچھ سنبھال سکوں اپنے دیور کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی وہ میری ہر بات کو سمجھ رہا تھا پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آئیں میں آپ کو بھی خوش کر دیتا ہوں یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا بچی تو میں بھی نہیں تھی میں سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے اگر یہ بات تمہارے بھائی تک پہنچ گئی تو وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے میرا دیور کہنے لگا آپ اس بات کی فکر نہ کریں میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا یہ کہتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو میں خود بہت زیادہ عرصے سے پیاسی تھی میں بھی اس پر ٹوٹ چکی تھی میں نے اس کو لباس کی قید سے ازاد کر دیا تھا میں نے جب اسے دیکھا تو وہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کیونکہ وہ میرے شوہر سے بھی زیادہ بڑا تھا یہ سب دیکھتے ہی میں بہت خوش ہو گئی تھی مجھے میرے کام کے چیز مل گئی ہے اب ہم دونوں بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں میرے دیور نے مجھے سارے دن سکون دیا میں تو خود برسوں سے یہی چاہتی تھی کہ میرا دیور میرے سے باتیں کرے اور مجھ سے یہ سب کرے لیکن میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں میری شوہر کو یہ پتا نہ چل جائے آج یہ سب کچھ اس نے مجھے خود سے ہی کہہ دیا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشیں مل رہی تھی مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا تھا چار گھنٹے تک اس نے مجھے اپنی باہوں میں سموئے رکھا اس نے مجھے اتنا سکون دے دیا تھا کہ مجھے کسی بھی بات کی فکر نہیں تھی اب میں بھی اس کے ساتھ بہت فرینڈلی باتیں کرنے لگی تھی میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اس دن میں نے اپنے دیور سے کہا پلیز تم ایسے ہی وقت نکال کر میری گھر آ جایا کرو میں اتنی زیادہ خوش ہو چکی تھی کہ میں نے اس سے پانچ ہزار روپے دیئے اور کہا تم اس کی شوپنگ کر لینا اب میرے سوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا میں نے اپنے دیور سے کہا اب تمہارے بھائی آنے والے ہیں جاؤ اور جلدی کرو اپنے گھر چلے جاؤ اس نے مجھے میرے ساتھ پر پیار کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا اب میرا موڈ بلکل فری ہو چکا تھا شام ہوئی تو میرا شوہر گھر آیا میں نے انہیں کھانا گرم کر کے دیا کھانا کھا کر وہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئے ساتھ ساتھ وہ راما بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے خواہش پوری کر رہے تھے لیکن میری تو خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی تھی میں بھی آرام سے سو گئی اب جب کبھی بھی میرے دیور کو وقت ملتا ہے وہ میرے گھر آ جاتا ہے اور میرے ساتھ وہ انجوائے کرتا ہے جتنی میری زندگی پہلے بور میں سو سو رہی تھی اب میں اتنی ہی زیادہ خوشی سے زندگی گزار رہی ہوں اب میرا دیور بھی مجھ سے خوش تہرنے لگا اور میرا شوہر بھی کیونکہ اب میں اپنے شوہر سے کسی بھی بات کا گیلہ نہیں کرتی تھی اب جیسے ہی ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہوں اور اس کام کی وجہ سے انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتی یوں ہم سب ہن سے خوشی رہنے لگیں